موسیقی موسیقی اسلام آباد میں اس وقت بہت ہی ایک ٹنڈی منڈی سی حکومت ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ڈھانچہ یعنی کبھی وہ گرتا ہے کبھی اڑتا ہے کبھی وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا ہے اس کا کچھ سر پیر نہیں ہے کسی کا کچھ سمجھ نہیں آرہا کون کیا بات کر رہے کون ٹوئٹ کر رہے کون بیان دے رہے کئی جو مطلب بلکل کہتے ہیں نا وہ اس کی یعنی ساخت سمجھ ہی نہیں آرہی کہ دھانچہ کیا ہے جی وہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے یعنی اگر مجھے پوچھے نا کہ حکومت کیا ہے تو میرے لئے اس کو سمجھانا مشکل ہے حکومت چل رہی ہے گئی ہوئی ہے اُلٹ گئی ہے پُلٹ گئی ہے مطلب سجدے میں گر گئی ہے کھڑا ہونا چاہ رہی ہے وہ حکومت جو ہے اس وقت وہ ایک میں اس کو بیان نہیں کر میں اس کو بیان کر نہیں سکتا کہ حکومت کیسے چل رہی ہے اس وقت یعنی گزر بھی نہیں رہی یعنی کچھ میں اس کو جو حکومت ہے نا اس کو میں بیان کرنے سے کاثر ہوں اس وقت حکومت کو اگر مجھے کوئی حکومت چل رہی ہے تو یہ بھی نہیں کہا حکومت گر گئی ہے یہ بھی نہیں کہا حکومت لڑک رہی ہے پڑک رہی ہے مطلب حکومت کیا ہے بس کچھ ہے عجیب سیچوئیشن ہے بہت ہی کوئی مطلب عجیب و غریب صورتحال میں ہے حکومت اس کو جس کو کوئی دیکھ کے میرا خواہد ہے خود ہی لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حکومت کیا ہے ٹھیک ہے نا میں نے ایک اس قسم کی حکومت ہے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے نا اس وقت مطلب اس قسم کی حکومت ہے اس کو کس انداز میں وہ ہے وہ مطلب کیا ہے اس کو میں کچھ اس کو بیان کرنے سے کاثر ہوں یہ ہے حکومت اگو پوچھے یہ حکومت ہے اس وقت اچھا اب مسئلہ یہ ہے تارک فاطمی صاحب یعنی ان کی قربانی کا بکرہ بنا دیا گیا ان کو بھی یہ پہلے قربانی کے بکرے ہیں جہاں تک میری یاد داشت ہے یعنی راو تحسین صاحب اور تارک فاطمی صاحب جو قربانی کے بکرے قربان ہوتے ہی فوراں دونوں نے آواز لگائی کہ ہم تو بکرے ہی نہیں ہیں ہم کچھ اور ہیں یعنی راو تحسین صاحب ہمارے مطلب انتہائی انہوں نے کہا میں عدالت میں چیلنج کروں گا جی کہ یہ کمیشن نے میرے اوپر کیسے ازام لگا دیا اور تارک فاطمی صاحب کے عزاز میں ایک بڑی زبردست ابھی دعوت ہوئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ میری سرویسز ہیں اور میں تو بہت زبردست سفارتکار رہا ہوں اور معاون خصوصی اور سارا انہوں نے اپنی پوری اور وہاں پہ سیکرٹی خارجہ بھی تھی باقی آفیسز بھی تھے اور یہ کئی کی آنکھوں میں آنسو بھی آگئے کئی کے جن کے آنکھوں میں آنسو ہے ان کے دل میں لڈو بھی پھوٹ رہے تھے یہ بھی ایک اطلاع ہے سرطاز عزیز صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اندر دل کے ان کے بھی شہر لڈو پھوٹ رہے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا یہ معاملہ بگڑ گیا ہے بگڑا اس طرح سے ہے کہ ایک تو اب اس میں دو عدد وفاقی وزراء بھی غالباً ان کی بھی قربانی کی فرمائش آ سکتی ہے قربان ہو سکتے ہیں قرویر شیف صاحب کے علاوہ دو وفاقی وزراء ایسے وفاق میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا اہم وفاقی وزراء ایک ابھی ابھی امریکہ سے واپس آئیں ایک موسکو سے واپس آئیں لیکن بارہ دو وفاقی وزراء کا نام اس میں اور آ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب آج تمام دن عسکری قیادت اور جو حکومت ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی بھی قسم کا میاں صاحب نے ایک طرح سے منع کر دیا اپنے وزراء کو کہ کوئی جو مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ تھا ابھی تو بھرے ٹویٹروں میں جنگ ہو رہی ہے عالمی جنگ شریع ہوئے ٹویٹروں پہ ادھر سے جرمن ٹویٹر ان کے مزائل فائر ہو رہے ہیں ادھر سے اسلام آج ہاں لگ نہیں ٹویٹروں پہ جنگ پوری مطلب تھرڈ ورڈ وارڈ ٹویٹر کی جو ہے نا شروع چکی ہے اچھا اس پہ وہاں سے جرمن سے وہ جرمنی سے وہ کہہ رہے ہیں یہاں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں ردی کا ٹکرا ہے پہنا ماہ یعنی پانچ سینئر جیس صاحبان نے جس کے اوپر سماعت کی اور ایک سو چھبیس گھنٹے سماعت ہوئی جی وہ کلائے حکومت نے روز ان کے بھی لوگ گئے انہوں نے بھی پتہ نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ادھر سے اوپوزیشن ڈینوما آتے رہے پوری قوم نے دیکھا آخر میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ تو ردی کا ٹکڑا تھا یعنی بنیادی طور پہ اور اس پہ فیصلہ بھی دیتی ہے سپریم کورٹ نے مریم نواز صاحبہ غالباً اگر یعنی اس کو میں میں نے بھی دو تین جس صاحبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ بیان کیا ہے تو بڑا جو ریٹائر جس صاحبان تو ماہ یعنی نے کہا انہوں نے کہا میں ٹی وی پہ نہ آ لیں لیکن اس بیان کے اوپر توہین عدالت بنتی ہے سیدھی بلکل سیدھا توہین عدالت بنتی ہے کہ جا کے گرفتاری ڈال دی جائے لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ خود وزیر آزم ہاؤس اس وقت چار آئے کے لڑے چاہے توہین عدالت کی صورت میں لڑے یا کوئی ٹرپل ون آکے ان کو نکالے وہ کرپشن چارجز آگے نہ چلیں یعنی آج اس ٹوئٹ کا کوئی مقصد نہیں تھا اس دن جبکہ سپریم کورٹ کے اندر وہ جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے جی آئی ٹی کے اندر بھی یعنی اس کا شاید آج اعلان کر لیں سپریم کورٹ آگ پاکستان جس صاحبان اس معاملات اس پورے معاملے کو بڑا سیریس لی انہوں نے بڑا اچھا بڑے طریقے سے وہ اس کو قانون کے مطابق طے کر رہے ہیں لیکن جس دن وہ جی آئی ٹی بننی تھی جس دن نام جانے تھی تو مریو نواز ہے بننے کا یہ تو ردی کا ٹکڑا ہے کچرہ ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالتی فیصلے کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو اب ان ٹوئیٹس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے نہیں عدالتی فیصلے کو بھی نہیں مان رہے نا یعنی پینما کیس کے اوپر جی آئی ٹی بننی تھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پینما تو کچرہ ہے اور ردی کا ٹکڑے ہیں تو پھر ردی کے ٹکڑوں پر سمات ہوئی ہے ایک سال یعنی توہین عدالت کر رہے ہیں نا کہ ہم عدالت کو بھی نہیں مانتے ادھر دو جو کمیشن بنا تھا ڈان لیس کے اوپر دو لوگ جو نکلے انہوں نے کہا کمیشن نہیں غلط ہے یعنی کمیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیشن بھی جو بھاڑ میں گیا یہاں اس کو بھی نہیں آپ مان رہے ہیں سبریم کورٹ کے فیصلے کوئی آخر کیا پھر کہاں میاں نواز شریف صاحب لے کے جانا چاہ رہے ہیں ملک کو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ڈی جی آئی اس پی آر ہیں ان کے خلاف قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں ایک کوئی غالباً جسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی سفارش یا کوئی ایسی بات یہ لوگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی اس پی آر کو اپنے ہوتے سے ہٹا دیا جائے ایسی کوئی کرارداد منظور کروائی جائے قائمہ کمیٹی برائے دفاع قومی اسمبلی کی جو کہ ایک جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ جو کل آرمی چیف گئے انہوں نے دورہ کیا آرمی چیف نے تیرا کا غیبار ججبہ کی جوگوں کا تو وہاں پر ان کے ساتھ ڈی جی آئی اس پی آر تھے جو کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی اس پی آر ہوتے بھی ہیں لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی یہ پریس ریلیز جو بعد میں آئی اس پریس ریلیز میں خاص صور پر لکھا ہوا تھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر آرمی چیف کے ساتھ تھے یعنی ادھر سے فوج نے یہ میسیج بھیجا کہ ڈی جی آئی اس پی آر جو ہیں وہ پورے فوج کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہمیشہ میسیج حکومت کو دیا انہوں نے نہ نوٹیفکیشن واپس لیا نہ دوبارہ جاری کیا جو چود نصار صاحب نے بات کی چود نصار صاحب کئی وجوہات کی بنیاد پہ اس وقت فوج کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں وہ موجودات کے لئے کیا ہے وہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا کوئی ایسی باتیں ہیں جس کے حوالے سے میں جو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا جن کا تعلق غالباً ان کے کچھ آتی معاملات ان کے تعلقات بلکل اس وقت خراب ہیں عسکری حلقوں کے ساتھ یا بہت اچھے نہیں ہیں جیسے پہلے وہ بریج کا رول پلے کر سکتا ہے یا میاں صاحب نے ان کو روک لیا جو فرسٹیشن یا جو غصہ ان کو کل بھی آیا نصار صاحب کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے انہوں نے تنقید کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پیچھے اٹھ گئے اس پورے کھیل میں اب میرے خیال صاحب دوبارہ چوزنی صاحب کا سامنے آکے اور نادرہ اور پریس کانفرنس اور یہ جیسے ہوتا تھا ہم کمیشہ میں جواب دوں گا بڑا ریلیکس ہو کے آتے تھے وہ اب میرے خیال صاحب وہ ان کی صورتحال ہے نہیں کیونکہ وہ اتنا غصے میں کبھی بھی ان کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ ایک طرح سے یعنی انہوں نے آپ کو الگ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب آپشن یہ کیا رہ گیا ہے آپشن یہ ہے ایک تو یہ آپشن ہے کہ سیدھا جمہوریت کا بوریہ بستر گول کر دیا جائے جو کہ علاج نہیں ہے مسائل کا مسائل کے علاج نہیں ہے اور مسائل وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ بوریہ بستر گول ہو جائے وہ تو چاہ رہے ہیں چاہے تورین عدالت سے ہو جائے چاہے وہ دی جی آئی اس پی آر کے خلاف بات کر کے ہو جائے کمپین پوری چل پڑی یعنی بلکل پروپر اگر آپ وہاں سے جو وزیراعظم ہاؤس میں نے بات کی تو وہاں تو کھل عام گالم گلوچ ہو رہی ہے یعنی وہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ٹیلی فون ریکارڈنگ وہ جو کمیشن بنا تھا ڈاللکس والا ان کے سامنے ٹیلی فون ریکارڈنگ پیش ہوئی تھی باقاعدہ اس میں راو تحسین صاحب کی بھی ریکارڈنگ تھی اس میں جو صحفی شخصیات ان کی بھی ریکارڈنگ تھی جو اخبار کی ایڈیٹر جو سیرل تھے ان کی بھی ریکارڈنگ تھی اس میں پرویز رشید صاحب کی بھی ریکارڈنگ تھی جو کمیشن کے سامنے گئیں اور اس میں تاریخ فاطمی صاحب کی بھی ریکارڈنگ تھی اور ٹھیک ہے عزاد چودری صاحب کا بھی ایک رول تھا ڈراف وغیرہ کرنے میں وہ سفید بن گیا امریکہ میں اب اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں تاریخ فاطمی صاحب کو یہ آفر ہے کہ ابھی وہ معاون خصوصی تو ہیں غالباً معاون خصوصی ہیں پورٹفولیو لیے تو ان کو کلائمٹ چینج یہ جو موسم کی تبدیلی کی جو وزارت ہے اس کا معاون خصوصی بنا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ وقت باہر گزاریں یہ وزیر احظم ہاؤس میں جو میری بات ہوئی انہوں نے کہا اس لیے ہم ان کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ جو یہ کل موسمی تبدیلی ہے اس میں چونکہ آدمی ملک سے باہر ہی زیادہ رہتا ہے بہتر کونفینس ہو رہی ہے امریکہ میں تو یہ یہاں سے چلے جائیں اچھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسئلہ کیسے حل ہوگا اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یا تو تاریخ فاطمی صاحب کو اور باقی لوگوں کو جن جن کا نام اس میں ہے ایک سوچ راولپنڈی میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ شخصیات کو اٹھا لیا جائے آرمی ایک کے تحت اور افیشل سیکرٹ ایک کے تحت اور ان کو ان کے نام تو دے دی ہے نا ان کو دلالیا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پیچھے کون تھا اور اب وہ معاملہ جو تھا نا کہ بات ایک خواہ جگہ پہ رک جائے گی جا کے پرویزشی صاحب تک رک جائے گی یا بات یہاں تک رک جائے گی بات اس سے آگے چلی گی یہ کیونکہ کوئی کمانڈرس کانفرنس میں یہ بات کوئی تیہ ہو گئی تھی کہ جمہوریت آگے چلنی ہے معاملات کو آگے چلائے جائے فوج کو الگ رکھا جائے عدالت کا معاملہ جو بھی ہے وہ اس کو عدالت چ آ رہا تھا اور بڑا اچھا تھا الیکشنزوں الیکشن کی کمپین شروع رہی تھی مختلف لوگوں کے جلدے شروع ہو گئے تھے میاں نواز شریف صاحب نے اس موقع پہ آکے ہر چیز کو روک دیا ہے اور میاں نواز شریف صاحب مطلب دیکھیں اب جی ای ٹی بلکل وہ جو جی ای ٹی سپریم کورٹ نے آج اناؤنس کیا کہ جی ای ٹی یہ جو بنے گی اس کا ایک ریسٹار کے اسی جن ریسٹار ہوگا اس کے آفس میں ہوگا سارا سے سارا اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہی وہ تو ردی کا ٹکڑا ہے یعنی انہوں نے ایک طرح سے بلکل یعنی سپریم کورٹ کی بات کو بھی نہیں ماننا انہوں نے فوج کی بات بھی نہیں ماننی انہوں نے پورے ملک کے لوگوں کو گیدر بنا دیا خود شیر ہیں تقریباً ساری کیبنٹ تقریباً ساری کیبنٹ وہ وزیر دو جن کے گرفتار ہونے جی امکانات ہیں ان سے ہٹ کے باقی کیبنٹ بھی میاں صاحب کے ساتھ دی اور پیغام بھیج رہی ہے پنڈی کو بھی فوج کو بھی کہ دیکھیں ہم تو بھی زبدستی بیٹھیں لیکن اب آپ جب بھی اشارہ کریں ہم کوئی بیمار ہو جائیں کوئی باہر چلا جائیں ہم کیا کریں میاں صاحب پھر دوبارہ بارہ اکتوبر 99 کی طرف بڑھ رہی ہیں فوج تو دیکھیں دیکھ رہی ہے آرام سے فوج بھی دیکھ رہی ہے ملک بھی دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سیاست بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی یعنی ملک تو الیکشن کی طرف جا رہا ہے نا ملک نے تو الیکشن کی طرف جانا تھا دوہزار اٹھارہ میں الیکٹورل ریفارمز کر کے تحساب کر کے جو بھی اس میں تھا باسر تریسر مردم شماری ہو رہی تھی وہ تو ملک تو آگے جا رہا تھا انہوں نے یہاں روک دیئے سارے چیز کو روک دیئے یعنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن یہ وہ سا آرہ ختم یعنی آج یہ میرے پاس ابھی فگرز آئی ہیں اور میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ میاں نواز شیف صاحب پبلک کے سامنے کیا بات کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے انہوں نے آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ ایک سو اسی عرب روپے کا ٹیکس لگا دو فوری طور پر جو بجٹ بنا رہے ہو ایک سو اسی عرب روپے کا ٹیکس لگا دو اگلے دو تین مہینوں میں بجٹ میں ٹیکس لگا دو یعنی لوگوں کا لوگوں کے میں کہتا ہوں کہ بیڑا غرق ہونے والا ہے اگلے دو تین مہینوں میں آئی ایم ایف نے یہ کہہ دی ہے ساددار صاحب کو اور اس کے بعد تین عرب تیرانوے کروڑ ڈالر انہوں نے کمرشل بینکوں سے کرزہ اٹھا لی ہے تاکہ وہ ذر مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ سولہ عرب سے نیچے نہ دکھائی دیں تو اور کرزہ اٹھا لی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی اللور بینک ہے دبائی کا اس سے پانچ اشاریہ تین عرب ڈالر انہوں نے کرزہ لی ہے صرف پچھلے نو مہینوں میں اور ایک سو گیارہ ملین ڈالر انہوں نے ابھی لے لی ہے دوبارہ اب بات یہ ہے کہ اس کو یہ لیتے جا رہے ہیں کرزہ اور ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں آپ تمہارے لیے پچاس کروڑ ہے تمہارے لیے بیس کروڑ ہے پیسہ ہی نہیں ہے خزانے میں پیسہ خزانے میں ہے ہی نہیں ایک سو اسی عرب روپے کا ٹیکس لگانا انہوں نے مزید لوگوں کا کچومہ نکل جائے گا لیکن وہ اب میاں صاحب کو کون رکھے میں یہاں موٹر پر بناوں گا میں یہ کروں گا تاکہ جب خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ اس پورے سسٹم کا اگر بوریا بستر گول ہوتا ہے تو اس صورت میں میاں صاحب کہی میں تو پچاس کروڑ روپے آناؤس کا کیا آگیا تھا لیہ میں میں تو یہاں پر یہ کر کے آگیا تھا پیسہ ہے ہی نہیں ان میں سے کسی کو دھیلا نہیں ملنا اس علاقے میں ان کے اوپر تو قیامت ببا ہونے والی ہے بجٹ میں لیکن میاں صاحب انا اچھا یا تو یہ ہوتا کہ کوئی لوڈ شیڈنگ بھی ختم نہیں ہونے جاری تیکھیں نا وہ آئی پی پی اس کو پیسے نہیں دی وہ پیسے مانگ رہے ہیں ان کو ان کو تین سو بیس آرہ روپے آگا نہیں دیا تو لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وہ دھمکیوں میں آئے ہوا ہیں جو آئی پی پی ان کو پیسہ نہیں دیا اب گرسی شی کرتے ہیں پھر بڑھ گئے ہیں پھر لوڈ شیڈنگ ہونے والی ملک اب میاں صاحب ہر جگہ جا کے میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے پچاس کروڑ تمہارے لیے ایک قرب تمہارے لیے میری جان حاضر ہے تمہارے لیے یہ تمہارے لیے اچھا جیسے ہلتا حسین صاحب کہتے تھے نا ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر یہ نہیں اور زرداری صاحب ایسے بوسے دیا کرتے تھے تو میاں صاحب بھی اسی طرح سے تم ہو نا میرے دل ہو میری جان ہو لوگ کہتے ہیں ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اچھا میں یہ ائرپورٹ تمہارے لیے ائرپورٹ نہیں تمہارے لیے ناسا کا تمہارے لیے راکٹ جائیں گے یہاں سے وہ خلائی سٹیشن چرو ہو جائیں گے لوگ کہیں واہ واہ سبحان اللہ میاں صاحب اب وہ یہ صورت آگئی ہے اب یہاں پر آکے میاں صاحب اس پورے نظام کا میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ بوریا بستر گول ہو جائیں اور اس طرح سے گول ہو کہ میاں صاحب اس میں سے ہیرو بن کے نکل جائیں یعنی سیاس ہیرو بن کے نکلیں کہ ہم نے تو پوری کوشش کی چار سال ہماری حکومت نہیں چلنے دی گئی ہمیں روکا گیا ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ان کا ایک وزیر الان جی والا وہ وعدہ ماف بننے کو تیار ہے میرا ہمیں کسی کا نہیں لے رہا ٹیک ہے وہ وعدہ ماف بننے کو تیار ہے میں اب کس کس کا بتا ہوں جو ایک اور میں سب سے زیادہ جو وفاقی وزیر کر رہے ہیں بات اور جن کی ظاہر ہے کہ وہاں پہ بہت آمیر شخصیت ہیں وہ بات کچھ اور کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں بھائی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں مشرف صاحب کے وقت میں بھی انہوں نے اسکر حلقوں کا اپنا محسی بیٹی ہے اپنا اپنی جان بچائنے کے لیے سب لگے ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ماشاء اللہ تو مسئلہ کا حل نہیں ہے فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے اور میاں صاحب کو میں نے کل بھی گزارش کی تھی آج میں گزارش ہم تو گزارش کر سکتے ہیں نا کہ میاں صاحب اس صورتحال کو وہاں تک نہ لگے جائیں جہاں پر ان کے قریب ترین لوگ وعدہ ماف بن جائیں یا ان کے خلاف بیان دے دیں یہ بھی ممکن ہے کہ میاں صاحب کے خاندان سے ایک تو سویزیا بٹ تلا گئے تھے نا لیکن میاں صاحب کے اپنے خاندان سے ایک دو آوازیں اچانک بلند ہو جائیں ٹھیک ہے یہ یہ جب آپ دیکھیں یہ ٹیلی فون ریکارڈنگ ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو دپارٹمنٹ آف ڈرٹی ٹرکس اگر کھلے گا تو اس میں پھر اس دپارٹمنٹ کو کبھی بھی نہیں کھولنا چاہیے ٹھیک ہے میں وہاں تک جہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں سیاست میں وہاں تک اور جا چکے ہیں ماضی میں وہاں تک نہیں جانا چاہیے لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ اتنا کیچڑ اچھلے گا اگر یہ معاملہ یہاں نہ رکھا کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ کہتا ہے نا کہ اس کی ٹیپ آ رہی ہے تو فلاں آ رہی ہے وہاں تک معاملات کو نہیں جانا چاہیے اس کو میاں نواز شیف صاحب کو معاملات کو یہاں رکھنا چاہیے اور خاص طور پر اب آپ دیکھیں یعنی مریم نواز صاحبہ پاکستان کی اگلی وزیر آزم ہوں اگر دو آزار اٹھا ہوں صرف تصور کریں تصور ان کے ٹوئیٹ ایک ہے نا ان کے آپ لبو لے جا مجھے نہیں پتا وہ کون کر رہا ہے ان کا جو ٹوئیٹ یہ ہینڈل کرتا ہے خود کرتی ہیں کوئی اور کرتا ہے لیکن مریم نواز صاحبہ اگر یہ پرائم منسٹر ہیں فیوچر کی پاکستان کی جو گالم گلوچ ایک طرح سے دے رہی ہیں اس وقت اور مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی بیگم کلسو نواز صاحبہ کیوں نہیں روک رہی ان کو اور میاں نواز شریف ظاہر ہے کہ خود ان کی مرضی سے ہی وہ ان کی سابزادی کر رہی ہیں کوئی وزیر ان کو کوئی نہیں روک پا رہا کوئی ان سے بات نہیں کر پا رہا ان کے خاندان کے بہت زبردست لوگ ہیں وہ ان سے بات نہیں کر پا رہے یہ جو تو آپ درہ بریک نے لیکن بریک کے بعد اصل بات جو ہے وہ یہ کہ کیا یہ پورا حکومت کیا حکومت کیا میاں نواز شریف کیا پورا نظام کیا پورا سسٹم جی سب دعوی پہ لگ گئے اور فوج اب دیکھیں نا کور کمانڈرز کانفرنس ہونی ہے کور کمانڈرز کانفرنس ہونی ہے کور کمانڈرز کانفرنس ابھی یہ ڈالل اس کے فیصلے سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد جنڈال آیا جنڈال کے بعد یہ اب پھر کور کمانڈرز کانفرنس کریں مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ڈسکس ہوگا کہ انڈیا ادھر سے کھڑا ہوا الزام تراشی کر رہا ہے وہ تو اچھا ہوا چاہا ہاٹ لائن بھی آج بات ہوگی سپریم کورٹ نے بھی سپیشل بینچ بنا دیا اب بریک لینس سے بات کرتے ہیں کہ آپشنز کیا ہیں فوج کے پاس میاں صاحب کے پاس اور باقی پارٹیاں جو بیانات دے رہی ہیں اور اب دیکھ رہی ہیں ٹک ٹک دی دم دم نہ کچی دم ناظرین امائے ساتھ رہیے بریک سے آکر ہم ڈسکس کریں گے کہ اب وزیراعظم کے پاس کیا آپشنز ہیں اس واملے کو حل کرنے کے لیے اور کوئر کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے فوج کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی راکر صاحب سپریم کورٹ نے سپیشل بینچ اناؤنس کیا ہے جو جی آئی ٹی کی نگرانی کرے گا اور جسٹس اجاز افزل اس تین اٹنی بینچ کی سر براہی کریں گے اس میں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اجاز الحسن بھی موجود ہیں راکر صاحب اور کل سے کھلی عدالت میں سماعت ہوگی دیکھیں یہ ایک یکدم سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے یہ بینچ وہ تین ججز ہیں جن تین ججز میں انہوں نے فیصلہ نواز شیف صاحب کے فیور میں یعنی تھوڑا سا فیور میں دیا تھا جنہوں نے کہا تھا جی آئی ٹی بنے یہ وہ دو ججز اس میں نہیں ہیں جن دو ججز نے کہا تھا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے باستر تریسٹ کے تحت وہ ججز اس میں نہیں ہیں یہ بات امپورٹنٹ ہے یہ تین ججز جو ہیں وہ یہ الگ ہیں اور آصف خوصہ صاحب اس میں نہیں ہیں یعنی جنہوں لیکن وہی جنہوں نے گاڈ فادر تو والے ہیں سارے جنہوں نے گاڈ فادر لکھا تھا نیچے جا کے جو پھر عمل درامت والا جو سیکشن تھا اس کا آپریشنل حصہ جو تھا فیصلے کا اس میں تین ججز صاحبان جنہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ٹی بننی چاہیے اب یہ کھلی عدالت میں سپریم کورٹ نے دوبارہ کل کیونکہ یہ جو ٹویٹ آیا ہے نا کہ ہم یہ ٹریش ہے اور پینما کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے کل سپریم کورٹ کو طبیعت ان کی صاف کر دینی چاہیے یہ کہنا کہ پریش ہے یا وہ ردی کا ٹکڑا ہے یا وہ کچھ رہا ہے تو جو کچھ رہا ہے ترہ تشریف لے آئے خود ہی میرا خواہد سے کچھ رہا ہے سارے کچھ رہاں کو بلالنے چاہیے ایک ساتھ اور سپریم کورٹ نے اس کو بینچ کو بنا کے اس پہ عمل درامت یعنی ایک تو جی آئی ٹی اس میں فائنل وہ کریں گے اور وہ تھا نا کہ پہلے پندرہ دن بعد رپورٹ جمع ہوگی پہلے یہ تھا نا کہ ہر جی آئی ٹی جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد لیکن اب جو تذیر کی گئی ہے جی عدالت کی کہ عدالت یہ پاناما کا مقدمہ ہی ردی کا ٹکڑے تھے اور یہ تھے عدالت ایک بار بیٹھ گئی ہے تمہارا اور کل ڈیڑھ بجے کھلی عدالت اور اس کھلی عدالت میں وہ فیصلہ کریں گے جی آئی ٹی کے حوالے سے اور ہو سکتا ہے وہ مزید بھی کوئی ڈائریکشنز دے دیں اور یہ اقدم اب سوال یہ ہے کہ میرا خیال سے سبر کا پیمانہ سب کا عبل بریز ہو گیا ہے اب بہت مزاق ہو گیا اس ملک کے ساتھ آپ کراچی کو دیکھیں کراچی کے اندر لوگوں کے ہزاروں لوگ چلے گئے مر گئے ٹھیک ہے ان کو پوچھنے پھر آپریشن ہوتا ہے پھر آپریشن کی نتیجے میں کچھ امن قائم ہوتا ہے پھر سیاسی ادم استعقام برقرار ہے کسی قسم کی اپیک سمیٹیاں بنائی گئیں وہ ختم ہو گئیں دم توڑ گئیں ملک حالت پراپر ملک کے اندر بھی انتشار ہے اندر بھی آپ کے دشمن آپ کے پر وار کر رہے ہیں مختلف شکلوں سے ٹھیک ہے نا وہ آپ کا احسان اللہ احسان وہ چوچے کو جو لے کر آئے تھے اس نے پوری کہانی نہیں سنائی آکے کہ مجھے وہاں سے انڈیا سپورٹ کرتی ہے مجھے پیسہ دیتے ہیں مجھے دیشن اس نے پوری کہانی سنائی آکے اور احسان اللہ احسان نے پوری یعنی آپ کے ملک کے اندر بھی انتشار پیدا کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور دھماکے کروائے جا رہے ہیں دیشنگردی کی جا رہی ہے پیسہ دی رہی ہے انڈی ایس رو باہر سے اور اس کو آپ نے ایک سائٹ پر کر دیا اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا پھر آپ کے ملک کی سردوں پر بھی جنگ ہے کبھی ایران کی طرف سے کبھی انڈیا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے لوگ کو مارے کو بھی ایل ایسی پہ بامنگ شروع کر دیتے ہیں کبھی افغانستان کا بورڈر اور ان حالات میں آپ دیکھیں کہ قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو سکتا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ پروپر جنگ چھڑ جائے کسی ملک کے ساتھ تو قومی سلامتی کا اجلاس نہیں ہو سکتا وزیر اعظم کیسے بیٹھیں گے آرمی چیف کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو اس طرح ریاست ملک نہیں چلتے اس طرح نظر یا تو یہ آپس میں بیٹھیں یا تو ون آن ون ملاقات ہو جو میں نے کل بھی بات کی تھی آرمی چیف کی اور میاں نواز شیف صاحب کی اپنے ساتھ ایک آدھ جو ان کے مطمئد ہیں وہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو حل کریں یہ ملک کو اس طرح سے مزاق بنانا ہم پینما کو بھی نہیں مان رہے ہیں یعنی مجھے اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی روز یہ حیران کرتے ہیں پرسوں جو اجلاس ہوا ریوینڈ والا اس کے بعد امید تھی کہ تھنڈے ہو جائیں گے سارے کے سارے چوارز انسار صاحب نے کراچی میں جو بات کی امید تھی کہ تھنڈے ہو جائے گا معاملہ اس کے بعد لیکن چونکہ ٹیکر لیا ہے کہ ہم نے لڑتے ہوئے جانا ہے ہم نے کرپشن چارجز پر نہیں جانا یہ یعنی اس وقت اس مرلے پہ آکے کہ پینما ایک کچرہ ہے ایک ردی ہے بھئی آپ نے جھک ماری ہے اتنے مہینے بیٹھ کے یعنی کیا کیا آپ نے آپ کے لوگ روز جاتے رہے ہیں عدالت کے اندر آپ نے کہا عدالت کا فیصلہ مانیں گے آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کتری خط فلانا جب وہ گھڑی آئی ہے کہ آپ کمیشن کے سامنے یا جائیٹی کے سامنے ثبوت دیں جو بھی کچھ ہے اور آپ کے فیور میں آیا فیصلہ آپ کو ہٹایا نہیں گیا آپ کو کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی ابھی تک ابھی تک آگے کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا کسی کو ہتھکڑی کیوں جوتے نہیں پڑے کسی کو اب آپ جا کے سپورٹ کریں عدالت کے فیصلے کو مانیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ یعنی جائیٹی نہیں مانے گی اس کا مطلب ہے اگر پینما کو آپ نے کچھرا قرار دے دیا ردی قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جائیٹی نہیں مانانی اس کا مطلب ہے آپ نے تحقیقات ہی نہیں کرنی کیونکہ وہ جو سات وینے جھت ماری ہے جس کمیشن نے ڈان لیس کے اوپر آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ نے پورے ملک کو ہجان میں مبتلا کیا آپ نے اس رپورٹ کو روکا کہ پہلے پینما کا فیصلہ آ جائے پھر ہم اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے لائیں گے تاکہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پینما کے اندر انہوں نے فسنا ہے انہوں نے ڈان کی رپورٹ لوگ رکھ گیا کی ڈان لیس کی وہ پینما میں جب گربڑ ہو گئی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا یہ کرو تلاشی لو فلاں کرو عمران خان باقی پارٹیاں یہ کرو تو اس کے بعد یہ ڈان لیس لے کر آ گئے سامنے انہوں نے رکھ کے رکھے رکھ سات مہینے رکھے یہ بڑے اچھی میں کہہ رہا ہوں اچھی سیاسی حکمت حملی تھی آپ رکھیں سات ڈان تو چلتا رہے گا ڈان لیس چلتی رہیں گی لیکن کل سے دوبارہ آگئی پینما اور پینما پھر وہ بلا کے کہیں گے آپ تشریف لیں آپ تشریف لیں دانیال عزیز صاحب کی ڈیوٹی وہ ابھی میرے خواہ سے اٹھ کے وہاں دھوکے سب تیار ویر ہو رہے ہوں گے کل کتنے بجے ڈیڑھ بجے آرام سے آرام سے دیڑھ سے سوئیں ڈیڑھ بجے صبح صبح نو بجے نہیں یہ سمات ہو ڈیڑھ بجے سمات ہے تو اب سارے کے سارے وہاں پہنچیں گے اور عدالت میرا خیال ہے اب سب کا چونکہ سبر کا پیمانہ لبریز ہے قوم کا بھی قوم بھی اب اس بگ بگ جگ جگ کو یا تو ادھر کریں یا ادھر کریں معاملات اور یہ کیونکہ من رک گیا ہے نا سارا بیوروکریسی رک گئی ہے آپ دیکھیں نا بیوروکریسی رک گئی ہے آپ ہر جگہ پہ ہر جگہ یعنی نا الیکشن کروانا چاہ رہی ہیں آپ الیکشن بھی نہیں کروانا دوہزار اٹھارہ میں ہم جیتیں گے بھائی دوہزار سترہ کے مئی سے تو نکلیں پہلے آپ دوہزار اٹھارہ میں ہم جیتیں گے یعنی دوہزار اٹھارہ میں مریم نواز صاحبہ ہوں گی مطبع میں میری بہن ہے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ٹویٹر پڑھ کے ہی میں پریشان ہوگی ہوں کہ یہ وزیر آدم ہوں گی ملک کی جی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی ہوں گے پھر اس کے بعد بھی ہوں گے پھر اس کے بعد بھی ہوں گے اور میہ نواز شریف صاحب کی آج جو میں گفتگو سن رہا تھا یعنی پریشان جلسیاں ہوتی ہیں اور ہمارا دیکھو جلسہ ایک میر لمبا ہے اور اس کے بعد ہم جس کے دوست ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یہ تو سرکاری جلسہ تھا آپ سرکار میں وزیراعظم ہیں وزیراعظم آپ میں بن جاؤں وزیراعظم اگر فرض کریں فرض کرنے میں کیا ہے میں وزیراعظم بن جاؤں تو میں ایسے بڑا جلسہ کرلوں گا تو بات یہ ہے کہ وہ تو اپوزیشن کا جلسہ تھا امران گاں تو اپوزیشن میں آپ اپنے جلسے کو اور میں نے پھر ایک اور جملہ بڑا مزیکہ کہا آج لئیہ میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپوزیشن کو شرمندہ نہ کرنے کے لئے یہاں یہ تنبو جو ہوتے ہیں نا ٹینٹ کیا کہتے ہیں شامیانہ کئی نام ہوتے ہیں تنبو زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے تنبو اس لئے لگوا دیئے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ ایک میل لمبا یہاں پہ جلوس ہے تو لئیہ والوں اور میں کہتے ہیں لئیہ والے کھڑے ہو گئے جی مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ مطلب پریشان صورتحال میں پریشان صورتحال میں میاں صاحب کیونکہ میاں صاحب کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ میری بیٹی کا سیاسی مستقبل ختم ہو رہا ہے لیکن بیٹے میرے کاروبار میں بیٹی میری جو ہے اب مریم نواز صاحبہ نکل گئی تھی اس سے وہ تو نکل گئی تھی وہ پینم لیکن وہ چونکہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ تصادم ہی کرنا ہے اور اس تصادم میں آپ یہ جملہ یاد رکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی کھڑانی ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی سیملی نہیں کھڑی ہوگی جب برا وقت آئے گا میاں صاحب کے ساتھ ان کے وزراء کھڑے نہیں ہوں گے بے شمار ابھی سے میں کرتا ہوں اس وقت بھی ان کے وزیر ایک کا تو اشارہ کر دیا ہے نا ایلن جی وہ تو ابھی سے انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں کئی چیزیں بیٹھے ہیں نا خاموش چیزیں انہوں نے کانٹیکٹ کر لیا ہے کہ یہ آگے پیچھے دائیں بھائیں جی میرے معاملات سیٹ رہے ہیں میری ایک ائرلائن بھی ہے باقی بھی ہیں تو میرے معاملات حراب نہ ہو جائیں ان کی وزیروں نے کانٹیکٹ آنے شروع کر دیا ہے ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا جی ادھر سے ایک خاموشی ہے خاموشی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی کا مطلب ہوتا ہے جہنم میں جاؤ ٹھیک ہے نا تو ادھر سے خاموشی ہے یہ معاملات کو آگے بڑھا نہیں رہے پولٹیکل پارٹیز کو بھی یعنی پولٹیکل پارٹیوں کو بھی انہوں نے سب کو یعنی پیپلز پارٹی اے این پی جی ایو آئی ای ایف باقی جماعتیں جماعتیں اسلامی سب کو انہوں نے سائٹ پہ پھینکے اور اپنی اس کے اوپر آگئے ہیں بلکل ایسے تو میرا نہیں خیال کہ سیاسی معاملات کو آگے بڑھا ہے جا سکتا ہے کسی جمہوری انداز میں آپ بریک لیں تو بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ عدالت کل کیا کر سکتی ہے اور پھر معاملہ پینما پہ چلا گیا تو اب یہ کیا کریں گے اب کیا سیاسی شہید بننے کے امکانات ہیں یہ آپ ختم ہو جائیں گے اس بینچ کے بننے کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ نے جو پینما کیس کی جی آئی ٹے کیلئے سپیشل بینچ انانس کیا ہے اس پر ہم ڈسکسن جائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین چراک صاحب کل عدالت میں کیا ہو سکتا ہے پینما کی جی آئی ٹی میں کیا پاسیب ہے جی آئی ٹے کیا نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں نواشی صاحب نے آج جو بات کی ہے نا کہ سو گدرڈ اور ایک شیر دیکھیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیئے وہ چیونٹیاں ہی جو ہیں وہ ہاتھی کو گراتی ہیں اس طرح یہ جو غرور اور تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے انہوں نے مجھے نہیں پتا کس کس کو گدرڈ کہا ہے عوام کو کہا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ دیا ہے کس کو کیا کہا ہے لیکن بہرحال یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ابھی وقفے میں میری بات ہوئی کچھ حکومتی حلقے جو خاموشی سے بات کرتے ہیں چھپتے جو باتیں میں نے کہا کل پوچھا ان سے میں نے کہا کل کا کیا ہے میاں صاحب غالباً جو سٹریٹیجی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ میاں صاحب کرپشن کے حوالے سے تو جانا نہیں چاہتے کسی بھی صورت یعنی کسی صورت وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹیو آر عدالت بنائے جی ای ٹی بنائے اور اس معاملات کو آگے چلائیں میاں صاحب ہر صورت چاہیں گے کہ وہ سیول ملٹی تعلقات پہ پھر فوج نے مجھے نکال دیا میں تو کام کرنا چاہ رہا تھا میاں صاحب جہاں جس چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں وہ چیز پینما ہے اور وہ اپنی طرف سے بچ بھی گئے تھے وہ سیول ملٹری سیول ملٹری ڈی جی آئی اس پی آئی در ادھر لے آئے تھے سارے معاملے کو وہ معاملہ لیکن چونکہ تیہ ہے کہ میاں صاحب نے لڑنا ہے اس لئے میاں صاحب اب کل جو ہے وہ میاں صاحب کا لب الہجاب آپ کو مزید وزیراعظم ہاؤس کا تلخ ہوتا نظر آئے گا ہم نہیں مان رہے ٹی او آرس پہ ہم نہیں مانتے یہ سازش ہو رہی ہے یہ ہمیں روکا جا رہا ہے اس طرح کی بات ہوگی کہ ایک تصادم بنے ان کا عدالت کے ساتھ اور اس کے بعد یعنی یہ میاں صاحب کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو کمیٹی ہے جی آئی ٹی کی یہ اپنا کام پورا کرے یہ آگے ذرا سب بھی بڑھے یعنی مثال کے طور پر بینج بن گئے پہلے پندرہ دن کی بات ہو رہی تھی کہ پندرہ دن بعد جی آئی ٹی اب جی آئی ٹی سائٹ پہ چلے گئی اور کل سپریم کورڈ نے ایک دم سے بینج بنا لی ہے خود اچانک یہ بینج پہلے کہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ بینج بنا کے اور ٹین جس آئیوان اس میں جو کہ جنہوں نے میاں نوارشی صاحب کو چھوڑ دیا تھا وہ جس آئیوان بیٹھ کے یہ کھلی عدالت میں یہ تیہ کریں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے اس کے ٹی آئر بنیں گے کس طرح کام ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ میں نے کہا نا پوری ریاست رک گئی ہے عدالت تو آئی تھی درمیان میں اس لیے کہ اس مسئلے کو حل کرے یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا افراد افریقہ صاحبہ بن گیا اور اس کے بعد یہ جو فوج کے ساتھ معاملات اب اس میں میاں صاحب ایک تو یہ کہ چاہیں گے کہ پھر عدالت سے معاملات چلا جائے فوج کی طرف ٹھیک ہے کہ ہمیں فوج نہیں یا ایسا ہو کہ یہ ایک سادش ہمارے خلاف آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پینما میں وہ جو اچھا وہاں سے جرمن چیخنے ہیں یہ اس میں بہترین دنیا کے بہترین جو تحقیقات کرنے والے صحافی پاکستان سے عمر چیمہ ہو گئے جیسے جی یہ اور بے شمار ان سب نے مل کے یہ پینما اور دنیا کے سامنے آتا تھا کہ بارہ بجے رات کو ریلیز ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کئی ملکوں کی حکومتیں گر گئیں مقدمات چل رہے ہیں ستیفے ہو گئے سب کچھ ہو گئے لیکن اب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اور آگے سے اس نے جواب بھی دیا اس نے جواب کیا دیا اس نے اڑا کے رکھ دیا وہ جو جواب دیا اس نے جرمن جو صحافی ہے اس نے ایک طرح سے اس نے ایک طرح سے چیلنج کیا ہے اس نے کہا کیا بات کرتے ہو تم کیا بات کرتے ہو اس کے اوپر یعنی مریم نواز صاحب پھر مریم نواز صاحب آگے اس سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم جو وہ پاکستان میں تمہارا کن کے ساتھ گذ جوڑ ہے اور تم کیا مطلب وہ ایک تماشی دنیا کے سامنے یعنی ایسا کسی بھی کسی بھی شخص نے جس کا نام پینما میں آیا ہو ایسا کسی نے نہیں کیا کہ صاحبیوں کے ذات مطلب ہوڑی کر رہے ہو کہ ہمیں پتا ہے تم بھی سازش کا حصہ جنمت ہو کر رہا ہے کہ میں کی سازش کا حصہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ کل عدالت میں یہ جھگڑے کا محول پیدا کریں گے کوشش کریں گے کہ پینما سے جو ہے اس کو سازش کرنگ دیں یہ کہیں کہ ہم تو پورا کام کرنا چاہتے تھے ہمیں لوٹ مار کے علاوہ کسی اور کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی امیہ نواز شریف صاحب ایک بڑی پارٹی بہت بڑے ان کے ووٹرز ہیں having said that ان کی بہت بڑی جماعت لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ان کا خیال کریں ملک کو الیکشنز کی طرف لکھے جائیں اور تصادم سے بچیں نظام پورا کا پورا لپٹا جائے گا اور وہ جو ہے وہ پھر کسی کے کام نہیں آئے گا اور میں آخر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس بار اگر جمہوریت گئی تو پہلا مارشاللہ لگے گا پاکستان کی تاریخ میں اگر خدا رخاص تھا جو کہ حل نہیں ہے مسائل کا لیکن پہلا مارشاللہ لگے گا شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ نئے تجزیر کے ساتھ نئے شیئر کی طرف سے خدا حافظ شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں اور رشیداروں گردنواہ کے لوگوں سب خیال رکھیے گا اللہ حافظ